اللہ علیہ وسلم 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 دے یہ کہن لگا نہیں جی مکت جے میں ہو گیا ہونے ہی مر گیا میرے پوتھ پوترے کی کارنگے نا نو جے کامکار پورا کرنا نیا ہوندہ ہے گریبی ڈال پوکھنال مر جان گے میرا بڑا جروری ہے نامیچ رہنا مر کے بلد بن گیا پھر آکھیا چل ہونتے پسو بن گیا مکت کریے کہن لگا نیا جے مکت نہ کرو کیوں نہ مکت کرو میں مر جا مانگا میرے پوتھ پوتریاں نو نو لینا پوے گا بلد اکر جائی ہو جانگے دوٹا ایسو دا میں مر آنگا دوٹا ایسو دا نو لینگی ایتی پانچ ساتھ سو دے کاٹھے چلے جانگے یہ کٹا پوے گا نہیں میں پسو ہی ٹھیک ہاں پر اپنے پروار دے کامتے ہوندہ پیانا یہ مو ہے پسو بن کے بھی کم کر دا جہاں بلد مریا پھر کتا بن کے پیدا ہو گیا پھر پچیاں بھی ہونتے کتا بن گیا پوکھنا پہندہ سوٹیاں پہندیاں چلتے ہیں ہون مکت کریے کہن لگا نیا جے بھی مکتی نہیں چاہی دی کیوں نہیں چاہی دی ہے کہن لگا پوتر نوہاں میرے سارے بے فکروں کے سو جاندے جے نا دے کارنو چور لٹکے لے گیا دے رکھی کون کرے گا میں کتا بن کے نا دے کر دے اوپر پہنگ دا رہندہ رکھی کر دا رہندہ سو ایس طرح یہ دی حال تھے بھی کتے دی جون ویٹھ بھی جا کے آکھ دا بھی کارنا شڑ کے جاما سو ایس طرح یہ بنیا ہویا کتا مر کے پھر سپ بن گیا سپ بن کے کر دے شتیر ویٹھ ہی آکے بیٹھ گیا اپنے والوں تے تھلے آکے اپنے پوترے دا پنگوڑا ہلا ہونا چاہوں دا ابھی میں سوڑا جا پنگوڑا ہلا دیا روڑوں چو پکر جاوے جتو سلے اتریا نا شاہت تو سپ بنیا ہویا تو اس ویلے نو نے میک لیا انہیں رڑا پا دیتا ہائی ڈا بڈا سپ آگیا دنگا چوکے مار دتا کہنے لگے ایس طرح جنما ویچ تریا جاندہ کتا بن جاندہ کتا بلد بن جاندہ کتا سپ بن جاندہ پر موہ نہیں مان ویچو جاندہ سوگو موہ دیوچ ہور جکڑے آ جا رہا ہے ایسی اس دی حالت ہے بیٹھ ناوے بات گتھ گیا گوا ہے نام نی جپ دا پی اب جرگو کے بھی نام نی جپ دا ہے سو کہنے لگے سواسان دی پونجی نو گون دا پھر دا اجے بھی سواس کئی کامی اے ہو جا مارے کردہ لوک آخ دے عمرہ ہی ویکھلا اپنی تینوے کام شعبہ دن دے سو لوک ایس طرح دا مینہ پھر دے دن دے کام مارے اجے بھی نہیں شٹ دا پیا جا پا آمی کہہ دن لطان سویان دے بیچنے تے کرتوتاں بے خوئے دیاں کے ہو جیانے سو ایس طرح ایسی عمر ویچ بھی پہنچ گیا ہے پر اجے بھی مارے کمہ تو توبہ نہیں کردہ اپنے سواسانوں گوئی جندہ ہے ساتھ گروہ پادشاہ کہیں لگے پائی جڑی کھوٹی مات ہے نا جروری نہیں ہے بھی جوانی بے چی ہوئے یہ کھوٹی مات کئی وری جڑے بجرگنیوں بھی کوئی اے ہو جائے مارا کم کردے بھی لوک آخ دے بھی کھوئے نے کے ہو جا کم کیتا ہے یہ درمت جڑی کھوٹی مات ہے یہ عمرہ دے نال گرمت نہیں ہوں دی ہے تسی مطا سوچو بھی بندہ وڈی عمرہ دا ہو جاوے گا تو گرمتیا ہو جاوے گا نہیں گرمتیا ہونا چر نہیں ہوئے گا جنہا چر گروہ دی مات نہیں لیندہ ہے ہونا چر مانمکتا ہی ہو دے چر رہنی رہنی ہے کھوٹی مات بنے وچار رہنی رہنے پامے کہ دی وڈی عمرہ دا مال ہے کیوں نہ ہو جاوے پاچھا کہیں لگے بجنے ہے درمت اندلہ کھوٹی مات کر کے انہا ہو رہا ہے بنس بناس ہے اس کر کے آپ تے ناش ہوندہ یہ مادے کام کر کے دو جیانو بھی آنڈا بھی آو پایا کاما پا کریے سارے جانے مل کے پورا نو بھی اپنی سنگت وچ لاکے سگو ناش کردہ آپ تے رڑ گیا ہے مادے کاما دے بچے دو جیانو بھی حلاشی ری دے کے اپنے ورگے بناؤں دا انہا بھی روڑ دیندہ انہا بھی نقصان کردہ ہے موٹھے روے پکارا ہے جیونو یہ نہیں پتہ لگ دا بھی میں نو کام لٹ دا پیا ہے میں نو کروز لٹ دا پیا ہے میں نو لوگ لٹ دا پیا ہے یہ وکار سا نو لٹی جا رہے گرم کھو جس کار نو چور لگ جاننا اس کار دے اوپر پیرا دینا پہنے دا تکڑے ہو کے نیتے چور مانتی جا چوری جا لٹ کے لے جاندے یہ ساڑے سری نو وکار لٹ دے پہ ساوڑا نو نہ پہے گا کڑے پاسیوں کام دا وچار آگیا ہے کڑے پاسیوں لوگ دا وچار آگیا ہے یہ نہ تو ساوڑا نو ہونا پہے گا نہیں تے وکار لٹ لیں گے پھر پکاراں کرے گا پھر پکاراں اس لیے کسے نے سنیا نہیں ہانا آپ وچار نہ رو ہے کوئی جیڑا آپ پہ دی وچار کردہ او نہیں روندہ ہے آپ نہیں وچار کی ہے کہ میں کتھوں آیا ہاں میں دنیا تے آ کے کی کردہ پیا میں اگے کتھے جانا ہے جیڑا اے وچار کردہ ہے نا او پھر گروہ والا بن جاندہ ہے او پھر بانی پڑدہ ہے او سمرن کردہ بھی میں آیا کتھوں ہاں تی میں جانا کتھے ہے جیڑا ایسی وچار کردہ ہے او نہیں روندہ ہے باقی او دے تو بینا ساری دنیا ہی روندی پہی ہے ہائے میں نو اے نہیں ملے آہے میں نو آو نہیں ملے آہ میرے پروار نو اے نہیں ملے آہ میرے رشتے دار نو اے نہیں ملے آہ اس ساری دنیا انہاں وچارہ میں چھ لگی روندی پئی ہے اوہ نہیں روندہ جنہیں اے وچار بنا لیا ہے کہ میں دنیا تے آیا سی بندگی کرن واس تے پر میں بندگی کردہ نہیں پیا ہونی شروع کر لما جڑے بندگی کرن لگ پہ کہ اندھی وہ پائی ایسے گرمک روندے نہیں ہانا ساتھ گروہ ملے تاں سو جی ہوئی بندگی کرنواستے آیا جنہی ہندی ہے کر لئیے امانس جنمکہ اے ہی لاہو اب نا پجس پجس کب پائی آوے انت نا پجے آ جائے پجے آ پجے نہیں کیتا جانا کئی وری آپ ہاں سوچ دے نا بی چلو پاپ کر دے رہیے جدو جاملین آنگے وہ تو واہ گروہ واہ گروہ کین لگ پوانگے مہاراج کین لگے نہیں جدو انت آگیا جے ساری عمر نہیں نا جا پیاد تے جمانے انت بیلے بھی نہیں جا پن دے نا ساری عمر پاپ جو کی تا سو پاتشاہ کہیں لگے آوے انت نا پجے آ جائے جدو انت سما آ گیا وہ تو موچو واہ گروہ بھی نہیں نکلنا اے پلے بندلا اے انت بیلے واہ گروہ بھی ہونا دے موہ نکلے گا جنہاں نے جندگی ویچے واہ گروہ واہ گروہ کریا ہے جنہاں نے جو دیاں جا پیار مرنویلے بھی ہوئی چیتے کرنگے پر جنہیں جو دیاں آکیا بھی لاؤنی آ رہے جو پھر مرنویلے ہونا رہتی آنی رہا بے سپاسے نہیں لے کے اون دن دا ہے ایسی حالت بندی ہے ساتھ گرم ملے تا سو جی ہوئی سو جنہاں نے پورا گروہ ملے جاوے جوے آپاں نے پورے گروہ گرانت سائے ملے نے پھر سو جی گروہ بانی ویچے ہوں دی ای اپا گیاں لین واسطی آئے نا گروہ دربار ویچے کتھا سن دے پہ کیتن سن دے پہ ساتھ گروہ سو جی دین دے گیان دین دے پہ سانوں کے منکھا جنمدے ویچے تو کس طرح سفلتا ہی پراپت کرنی ہے بین گر بجر کپاٹ نہ کھولا گروہ تو بینہ ای جڑے بجر کپاٹ نہ اگیان ای ختم نہیں ہوندہ جنا مردی تو تار میں گرانت پڑھلا بڑے بڑے دنیا ویچے ان گرانت تیرا ونے بڑے پڑے سان پر اوڈا گیانتے نہیں ناس ہویا کسے دی جنا نہیں چوکے لیا گیا مڈا کامی کی تا جنہیں مردی گرانت پڑھدہ رہے انہوں یاد کردہ رہے جبانی کوٹ کوٹ کے رٹے لالا پڑھلانا سلوکے کہیں دا ہے پڑھلانا گرانتے کہیں دا ہے پر جنہ چیر گروہ والا نہیں بندہ اوڈا چیر پاتشا دی کرپا تو بیڑا اگیانتا دا ہنی رہا ختم ہوندہ ہی نئی ہے یہ بڑیاں ہی دیں دا ہر ویلے پاتشا فرماؤ دے ہانا بین گر بجر کپاٹ نہ کھولا جہاں جڑے پانچ کوش نے پنجا کوششا روپی بھی یہ جڑے بجر کپاٹ تک سے کھول دے نہیں پھر فرماؤ دے ہانا بین گر بجر کپاٹ نہ کھولا آسا تے اندیسہ آسا کی ہے میں انہوں آہ ملے میں انہوں آہ ملے یہ آسا ہے یہ آسا روپی جڑا یہ تختہ ہے یہ گروہ بینا نہیں کھول دا ہے آسا بڑیاں ہی رہ دیاں جانمت ہو لے کے مرن تاک آس ختم نہیں ہوندی ہے اندیسہ شنکہ پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ جڑے باندھ ہوئے دروازے نے یہ کھول دے نہیں یہ پورے گروہ دا شبد مل جاوے پھر نستارہ ہوندہ پھر دنیا تو ترنا ہوندہ ہے جدو ہسی بڑے ہو جاوانگے نا اُدھو اس شریر ساڑا تھوڑا سنگڑ جانا ہے تھوڑا شوٹا ہو جائے گا جڑے جوانی ویچ کپڑے پائے سا نا جوانی چے شریر پورا تنیا ہوندہ ہے اوہ کپڑے بجرگ جدو کے پاوانگے وڈے وڈے لگن گے ہون شریر تے ہو ہی ہے کپڑے بھی ہو ہی نے اوہ کارنی ہے ابھی ہون بجرگ ہو گیا سریر تھوڑا سنگڑ گیا ہے اس کر کے وہ کپڑے وڈے وڈے لگ دے پہ مہاراج کہہ لگے برد پیہ جو تم بڑے ہو جانا نا تانشی جائے یہ سریر بھی تیرا سنگڑ جانا ہے بماریاں نے اسنو کٹھیاں کر دینا ہے نکاجے ہی بنا دینا ہے یہ ایس طرح دی حال تیری بننی ہے اون والے سمیں وچ پھر فرماؤں دے ہانا برد پیہ تانشی جائے دے ہی جہاں پاں دو جار تھے کر لئیے جدو بندہ بڑھا ہو جاندہ نا بجرگ اوہ دی جیڑی بودھی ہے نا اوہ چھج جاندی ہے اکل جیڑی ہے نا اپا کہندے ستردہ سالہ 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 دے بجرگ ہو گیا بجرگ جیڑا بچہ ہو گیا ہے اون بچیاں والیاں گلہ کر دا ہے پاتشاہ کہندے جو میں جو میں بڑھا ہوں گیا ہے اوہ جیڑی بودھی ہے اوہ کٹ دی جاندی ہے جو آکا والیاں گلہ کر لگ پیا جو آکا مانگو 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 رون لگ پہندہ ہے جو آکا والے سارے کم کردہ پیا ہے پاتشاہ کہیں لگے عمرہ بڑھی ہوئی ہے تے مات جیڑی ہو بچیاں والی ہو لی ہو لی ہو لی تیج ترار مات دا کہندہ سی نا اپنے آپوں ساری مات تیج ترار والی ان ختم ہو گئی ہے انہیں نہیں پتا کدو رونا ہے کدو ہسنا ہے کہ تھے کےڑی گل کرنی ہے بچیاں ونگو جدان کر لگ پیندہ ایسی آلت ہو جاندی ہے جدو اپنے آپ تے کنٹرول نہیں ریندہ ہے یہ بجرگوں کے ایسا یہ اوگنا جاندہ ہے پھر مہاراج فرماؤں دے خانا بھرد پہ آتان چھی جائے دے ہی جہاں پہ ایسرہ کہلی جدو بڑھا ہو جاندہ کہندہ ابھی انہیں جاد شکتی کم جور ہو گئی ہے ڈمانو چیتے نہیں ریندہ ہے جوانی دے بچپن دے بچ پڑے یاد کیتے نا سکولہن میں جاندہ ایک دا ڈیڑھ دا ٹائیدہ میں جوانی ویچے یاد کیتے ساتھ پر ہون جنو اپنے پروارک مهمر دا اینا پوچھلیے کہن لگا پہنش دیچیتا جانے ہو دا پہا یہ دسو پڑا آئے کون ہے دو جیانو پوچھدا ہے پہتشاہ کہن لگے جس جوانی دی اکل دا مان کر دا سی نا چیتا کرا دیا کرو جی کو رات نو صلاح دندہ نا کہن لگا کوئی گاز نہیں شیرہ سویرے چیتا کرائی رات نو میں نو پول جانا ہے سویرے پھر چیتا کراؤں دا ہے سو پھر کتے جا کے کام نپنے چاڑ دا ہے پچھا کہن لگے بچنے ابھی پائی یہ جوانی دیوے چیئے یاد شکتی ہے تکڑا شریر جویں جویں بجرگ ہوئے گا یہ یاد شکتی بھی کٹ جانی چیئے تا ہی پول جانا ہے اتے سریر بھی کمجور ہو جانا ہے جو تم بجرگ ہو جاندہ ہے ایس طرح دے اوگنے سویچ آ جاندے ہانا رامنا جب پہی انتس نہیں مہاراج کیان لگے راب دے دانو پھر بھی نہیں جاب دا بیکھو کیسی آلت ہے مہاراج ایک سیسا سادے سامنے رکھیا ہویا بخوندے پہ تم بجرگ ہو جانے گا وہ سی ہو گیا تینو چیتا پولن لگ پہنا وہی سانو پولن لگ پہا ہے سارا کو جی سانو دست دے پہنا یہ ساریاں بجرگ ہو دیاں نشانیاں انہیں دو بات پھر جوانی تے نہیں ہونی ہے تو باز ان سریر شڑنا ہی ہے پر پاچھا کہیں دے ایسی حال تو ہون دے باوجود بھی نا اجے بھی راب دے نامنو چیتے نہیں کر دا ہے اجے بھی آخدہ میں پرے پچیتوے جا کے بیٹھنا میں گروہ کر نہیں جا سکدا اجے جا کے میں ساتھ وچ بیٹھ کے انتے تاج کھلنی ہے اجے میں گروہ کر نہیں جا سکدا سو ایسران دے اجے میں جوڑ ملا وے کے کوئی ہونا فلانی تھا تھے میں تھے چلیا میں تھے کمھن چلیا اجے بھی ایسیاں گلن کر دا ہے رامنا جپئی رام دے نامنو جبدا دے جے جبلا اندہ انت سنے ہی جڑا راب دا نام ہے ہے تے بڑا پیارا انہیں تینوں پیار کرنا سی راب دے نامنے پر کہن لگے انتا آگیا ہے راب دے نام دے نال اجے بھی پیار نہیں کر دا ہے نام بسار چلے مہ کالے پچھا کہن لگے نامنو پلائی بیٹھا ہے جیڑا جام ہے ناو کالے مو والا گرانتہ میں جے لگیا ہے جیڑا جام جیو نو لینو واس تے ہوں دا بڑا ہی ڈراؤنا ہے کالے مو والا پچھا کہن لگے نامنو پلائی بیٹھا ہے کالے مو والا جام آن والا تے نو لینو واس تے سمجھلا بھی تیرے سرانے کھلوتا با جی مارنی باس دے رہے پر اجیو تو دے نامنو نہیں جا پدا یہ کالا جام تے نو لے کے جان والا ہے پھر فرماؤ دے خانہ نام بسار چلے مہ کالے ساتھ گروہ پچھا کہن لگے نامنو پلائی بیٹھا ہے جو انہیں دے وے چیرہ بڑا لال سی گا دگ دا کر دا گورا چٹا رنگ انہ بڑا ہو گیا ہے بماریاں لگ گئیاں دوائیاں کھا کھا کے کھا کھا کے چیرے دا رنگ اپنا بھی کالا ہو گیا ہے سو ایسی حال تو گئی ہے ہونتے سمجھ جا بھی دنیا تو جاندہ ٹیم آ گیا ہے جہاں پہ ایس طرح کہ لیے جدو جمع نے آکے درشن دینے نا وہ تو تیرا مو کالا لیلہ سارا کو جی ہو جانا ہے دردے نال ایسی حال تو ہو جانی ہے سو کالا مو ہو جانا اس ویلے جہاں پہاں کہ لیے بھی کالا مو کر کے دنیا تو چلے ہیں اے ہو جائے پاپ کیتے اے ہو جائے کوکرم کیتے اے ہو جائے بدواواں لیاں بھی اپنے مو تے کالکھ مل کے نا اگنا دی سنسار تو ہون جمع دینا چلیا ہے درگہ چھوٹ کھوارا ہے دنیا میں چھوٹی بولدہ رہا گاپی بولدہ رہا چھوٹ بولدن کر کے درگہ دے ویچ پھر کھوار ہوندہ پھر دکھی ہوندہ ہے بڑی پاری پھر سجا اسنو مل دی ہے نام بسار چلے کوڑی آرو جیڑے چھوٹے پرش ہانا وہ نام نو پلائی بیٹھے پتہ ہی نہیں بھی نام کے میں جپنا ہے جیڑے کوڑی آرو چھوٹے نے نام نو بساری بیٹھے پلائی بیٹھے ہانا ایس طرح ہی دنیا تو پھر چلے جاندے ہانا آوت جات پڑھا ہے سر شارو گرم کو پھر انا دے سردے ویچ اوندیاں جاندیاں سوا پہن دی ہے جنہ نے نام نو پلائی ہویا نا شارو نام سوا جنم لے کے آیا ایتھے مادے کم کیتے لوکانے لانتا ہی دھتیاں لانتا ہے تیرے جمعہ نو کہہ دن دے نا کئی وری کو مادہ کم کرے تو وڈے ہی دن دے تیرے جمعہ نو لانتا ہے یہ جنہا کہہ دھتا نا جمعہ نو لانتا ہے یہ تیرے سر چھو سوا پہ گیا یہ تیرے جمعہ نو تو کامی اہو جا مادہ کتا جوان ہو گیا جوانی ہو کے مادہ کم کیتا لامہ آ گیا پھر آکھیا کہہ لگے لانتا ہے تیری جوانی لیوں پر یہ بھی سوا پہ گیا تو مادہ کم کر کے سوا پہ لئی ہے بجرگ ہو گیا ہے بڑے ہو کے بھی کوئی اہو جاں بڑا کم کیتا ہے لوک آخدے سے سیانے بیانے نے سیر ویچ سوا پہ آ رہی ہے ایس طرح جنمتوں لے کے مرن تاک سوای گل ویچ پہن دی سیر ویچ پہن دی لانتا ہی پہن دی ہے بچپن ویچ بھی پہن دی آ رہی ہے جوانی ویچ بھی بڑے پی ویچ بھی پہن دی ہے ایسی یہاں لانتا ہے مہاراج کیا لگے بچنے یہ آئے آوت جات جدو جام کے آیا ہے او دو ہی لانتا پہیاں جگہ دنیا تو مر کے جانا مرن تو باد ویچ بھی لوکی لانتا پہندے بھی او فعلانا مر گیاں چھنگا ہی ہویا ہے یہاں بڑا ہی مڑا سی بڑا ہی پاپی سی بڑے مڑے کم کر دا مر کے جانتا آگے بچ بھی لانتا ہی پہن دی ہے ایسی سواہ کہ یہاں دی سیر ویچ پہن دی رہن دی ہے جیو آ رہی تی مرن تو باد ویچ بھی لانتا ہی سواہ پہن دی ہے سہرڑے کارواز نہ پائے پاکشاہ کہیں لگے ہو سہرے کارویچ واسہ نہیں بی بی پاؤں دی ہے پیڑے سر مارا ہے مارا ہے صاحب جی کو دارن دیندے نے جس بی بی نے جہاں کہلی یہ لڑکی نے پیکے کارویچ رہے کے چنگے گھن نہیں نہ سکھے پرشادہ کے میں بنائی دا آئے گئے نو کے میں بٹھائی دا کسے نو چاہ پانی کے میں پچھی دا کردی ساف سفائی کے میں کری دی ہے کچھ بی بی آنے ایک گھنی نا سکھے پیکے کارویچ رہ کے وہ پھر سورے کارویچ مان نہیں پہن دیا ہر ویلے ساس دے والوں مینہ ننان دے والوں جٹھانی والوں مینے بھی تو سکھے کی آئی ہے بیسے یہ تے نوازمانہ آگیا آج کال دے نوے بچے کہیں دے بھی پرشادہ پانی سکھے کی کرنا ہونتے بھی آرچوں ہے کفون کریے دے سب کچھ آ جاندہ آئے سکھن دی لوڑ ہی نہیں ہے بنیاں بنائی شک لماں گے پر بچے نہیں ہے ابھی بنیاں بنائیاں کنیاں کچھ شکاں گے جا بنیاں بنائیاں ہوندہ ہے نا یہ تھوڑے سمیں بعد ہی سری نو خراب کرن لگ پوے گا سواد بناؤن باستے بڑے بڑے مسالے کمی کل پائے جاند جڑے بماریاں دا کارو نبان دے آج ساتھی نوجوان پیڑی بیجارہ میں چکھلوتی ہے میں دے دے بنے پدار سے شک دے نا بڑے سواد دے نا آئیتے جوانی ہے پاہ میں روڑ بھی کھا لانگی ہو بھی آج سب کچھ ٹھیک لگے گا پر عمرہ دے ساپنا لکھا دیاں وستوانا دوکھ دے نگی ہیں بماری پھرتے آکھے گا بھی کلی دال تے کسکا جا پرشادہ دے دیو ہونتے بھی نہیں پچ دا سمیں دے ساپنال سریر ہو گیا نو ہو جا سو جوانی ویچے سب کچی تے نیریندہ بندہ آدھا بھی لیاو دبی چلیے کام جو ملدہ شاکل آئی ہے پر پادشاہ کہیں دے سما پوے گا یہ چیزیں دوکھدائی ہو جانگی ہیں اور نوے بچے آنڈی گالے کہیں لگے بی بیاں لڑکیاں خاص کر کے آج کل بہتا یہ فیشن دا ٹرینڈ جا چل دا پیا ہے بھی گوتکٹا جو شتی نال پہلا پونی بننی چاہی دی ہے جا میرے سریر دے رنگ رو پہ ہو جائے ہونے چاہی دے یہ ہوئی بس کام چل پیا سکھنا کی ہے دنیا تے رہنا کے میں بولنا کے میں یہ سب کچھ ختم ہوں دا جاندہ شہن شیرتہ بلکولی ختم ہو گئی ہے کوئی کسے دے بچے نو سن کے خوش نہیں کوئی سہار نو خوش نہیں بابا فریض صاحب جی کسے نے پوچھیا بابا فریض صاحب جی سو آپ جی کو یہ ہو جا گن بخشش کرو جی دے کارویچ جیڑا گن لے کے سورے کارویچ مان ملے بابا فریض صاحب جی کہیں لگے نیون سو اکھر بابا فریض صاحب دا بچن ہے پہلا بچنیوں نے اکھیا نیون سو اکھر نیون کے رہنا نیمبرتہ جی مہنو کے نہیں پتا ہے کسے وڈے نے داس دیتا دے آکھیاں بڑا ہی تیرا تانو باتو مہنو گن دیتا ہے پر جی گن لین تو باد وچ بھی بندہ آکھے بھی نہیں مہنو تے پہلا ہی پتا ہے یہ تے تو مہنو نامی داس دا کئی بندے بڑے چلاک ہوں دے آپنو کجھ نہیں ہوتا جاندہ کام سارا اگلے کو لوں لے لینا ہے جدو کام دے دیتا ہے باد وچ بھی کہنا ہاں یہ تے مہنو بھی پتا سی گا پر توں داس دیتا بڑا چنگا کیتا ہے آپنے آپنوں بھی کریڈٹ دینا ہے بھی میں یہ تے تو پچھے نہیں ہاں مہنو یہ سارا کو جی پتا ہے توں دسے آیا تے چنگا کیتا جویں ویدوان ایک کہانی سنو دے ایک بی بیدہ پر آ گیا نا ملنو آس تے آپاں کئی ور یہ بچن سرون بھی کیتا ہے تو انہوں بچاری نو ہن کھیر وغیرہ نہیں بنو نہیں ہوں دی کہ میں بنائی دی ہے گوانڈن دے کو چلے گی پوچھن واس تے کہ میں بنائی دے انہیں دسیاں بھی ایس طرح دودھ پائی دے ایس طرح چول پائی دے ایس طرح یہ پائی دے ایس طرح یہ پائی دے سارا کوئی دسیاں انہوں جمیں جمیں دس دی پائی ہے نا یہ نوی آئی نو اسے طرح ہاں یہ تے میں نو پتا ہے دودھ پائی دے ایوی پتا ہے چول پائی دے ایوی پتا ہے مٹھا پائی دے ایوی پتا ہے انہوں سارا ہی پتا ہے پھر پوچھن کی کیوں گئی ہے کاتے واس تے گئی جی پتا ہی ہے سار پار دنیا نو یہ لگے میں نو کچھ نہیں ہوں دا تے میں پوچھوی لوا انہوں دس نالی بی 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 بھی اگوں اس کر چنگی عمر دی یا سیانی انہوں پتا لگے اب انہوں ہے تے کچھ نہیں پتا یہ نمبر بھی میرے کول فوکے بنو دی پہی ہے وہ کہنے لگی جو تے سب کچھ بنا کے دھالی وچھ پاویں گی نا تے پھر چلے دے وچھو ایک موٹھ سوا دی پر کے اتے توڑ دے دی انہوں دی ہے وہ چنگی انہوں دی ہے کہنے لگی یہ بھی میں نو پتا ہے کہنے لگی چل پتا ہے تے جا پھر جا کے بنا بنا لی کرے آکے کہ اسے درہاں جو میں دسے آئے وہ کھیر سب جی جو بھی ہے بنا کے تے جو اپر سوا توڑ کے بے گی تے پرادے آگے جا کے رکھی ہو کہنے پہنا بھی ایک ہی ہے کہنے لگی بھی تیرے واسے کھیر بنائی ہے تے کہنے لگا بھی سوا کے ہوں پائی ہے پھر اپنی ساری گل دسی پھر انہوں پرادنوں تے پتا ہی ہے نا بھی پہنے میری کے ہو جی کنہ کوئے سہ کے آئی ہے سو اے بچن ہے کہ آج کال نو جوان پیڑی جیڑی ہے نا وہ سکھن سکھاؤنوں تیار نہیں ہے تے دو جا بچنے ابھی نیون سو اکھر والا گھونتے ہیں نیمرتا والا کے تے کوئی بچن نہیں ہے ایک گال کر کے وے کھو چار گو سنو مل دیا پھر سیانہ سوچ دا بھی میں ایک ہی کیوں کئی میں چوپی رہن دا بابا فریض صاحب جی کہن لگے جندگی انہوں خوشحال بنونا چوندہ ہے ایک بچن پلے بنلا بھی نیون سو اکھر نیمرتا تیرے وے جروری ہونی چاہی دیا تے دو جا بچن کھوان گھون جے کسے وڈے نے کو گل کہہ دیتی ہے نا تے انہوں سہار لے نا بچا لو کوئی نہیں میری گلتی ہے کوئی گل نہیں جے وڈے آنے کہہ لیا سیانے کہیں دے سان سیانے آنیاں گالاں تے کیوں دیاں نالا یہ وڈے آنے بچن سان سیانے نے گال کر دی ہے نا کوئی دبا دبکا لائے انہیں ساڑے اوگن کر کے لائے بعد میں چسی ہوتھوں پھر مار نہیں کھاوان پر آدھکال دا نماز سما ہے کہیں لگے بھی توں کوئی گل کہہ تے سہیں اسے ویلے فون کو مدائد روز ریشتے داریان وچولے نو پہلا دے پانچ ست گالاں مل دیاں سے ویرے اٹھ دیا نال یہ کی ہو جا پروار لبیا ہے سو اے کسے وڈے سوٹے دا بچن سہارن دی شمتہ بھی نہیں رہ گئی ہے بڑے نے کیا ہے تھی کیا کیوں ہے میں کڑا ہے تو کچھ لے کے کھانا ہے نیون سو اکھر کھاوان گون تے تیجہ بچن جڑا جروری ہے آج کل ساڑے کا راہ میں چاہ نہیں ہے وہ ہے جہوہ منیاں منت جبان دے نال وہگرو وہگرو کہنا سویرے اٹھ کے تے کوئی سما سی نا ساڑے دیش بے چے کرو آج سی بھی جے رسوئی بے جانا جا پہلا شنان کرو تے پھر رابدہ نہ لے کے پھر سوئی وے چھو جاو تے برکت پاوے تے آج دہ تے سمای بہتر گیا پہلا تے جاگی داس وجہ ہونی ہے تے موہ تے گڑا لگیاں اس ویلے تے چاہ پھر جا کے بنا کے پی لانی ہے نا گونا ہونا نا کوئی تونا تے وہگرو کہنا تے دور دی گال ہے اے بڑی دور دی گال ہوگی برابدہ نام بھی جپنا ہے برکت کے تھو آوے سوہ کے تھو آوے سورو بچار مہاراج کیا لگے پای بچنے ہے اے گونا سانسا دے وڈیاں 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 والوں گروہ آدے والوں پیران والوں فکیران والوں پاگتا والوں لکھے گئے گروبانی دے بی آگونا تے رویچے ہونگے نا بیبی چے تو سورے کارویچے سوہ پاوے گے پر جے گونا نہیں نا ہونگے اوگن ہونگے نا تے پھر سوہ نہیں پھر تے لڑائی پاوے گی چگڑائی پاوے گا پہلا پروار دے دو جے میمبرانل پاوے گا ننان دے نا جٹھانی دے نا پھر اہلی اہلی اوگن ہاں نا پھر ساسنال بھی پاوے گا پھر کروکھری ہو جائے گی پھر سما آوے گا کاروالنال بھی پاوے گا کیونکہ اوگن ہے اوگن ہے سارے نالی کاموگار دےنا ہے اس کر کے مہاراج کیا لگے پی اڈا سر مہارا ہے جیڑی بی بی نے پیکے کارویچ رہ کے سورے کارویچ کیونکہ برتیدہ ہے ایک گون نہیں سکھے انہوں سورے کارویچ مان نہیں مل دا ہے جتو سورے کاروالے پی آدھن دے نا وہ تو پھر بیگ چوکے توڑ دیا پیکیاں والنو بھی ہون میرے پرا میری بڑی ہمیں پرنگے پھر اوسنو پیکے کارویچ بھی مان نہیں مل دا ہے پھر اگو پر جائیاں ہی میں نے مار دیاں پراہ ہی اگو آکھ دے بھی جے دے تو سیانی ہوں دی دے واست کیوں نہ پین دی اپنے کار کیوں ہی تھے واپس آئی ہیں پھر پیکے کارویچ بھی اگو میرے ہی پین دے اگو سیر ویچ پیڑا ہی وائدیاں آکے نہ سورے کاروالے مان مل دیا نہ پیکے کاروالے مان مل دیا ایک سنسار دی ادھارن ہے سمجھنواستے پر ایدی وچو مار آئیسانو اپنے جیونو سفلا بناؤن دی دات بخش دے ہانا کھا جائے پیجے رریر کری جائے سورے کارواز نہ پائے پیڑے سر مارا ہے پیڑے پیڑے پیکا کرکی ہے اے جو لوگ ہیں نا جتھے ایسی جنم لے کے آئے ہیں بیبیاں دا پیکا کارو ہی اندھا نا جتھے اندھا جنم اندھا تو جتھے جاندیاں ہو سورہ کار ساڈاوی یہ پیکا کار رہے ہیں دنیا ہی تھے جنم ملیا سانو ہے سنسار جی ایسی یہی تھے چنگے گوڑنا نا سکھے ساتھ سنتوخ دیا تارم شب کام کرنے جی ایسی چنگے گوڑنا ایتھے نا سکھے تے جدوں سی سریر شڑ کے پرلوک نو جاوانگے نا پرلوک ایسا ڈا سورہ کار اوٹھے پھر سانو مار پوے گی جمع دے کولو اوٹھوں پھر سانو بڑی پاری سجا ملے گی او سجا پھر اوٹھے ختم نہیں ہووے گی اکواری سجا دے کے دوبارہ پھر سانو ایس سنسار ویچ پہ جا جانا ہے دے سمجھن واسطے سانو سکھیا دائکہ کہ تیرا جیون کی میں سفلہ ہو سکدا ہے تے ادھارن اے دیتی ہے ایک لڑکی جو دوں بیا کے سورے کر جان دی ہے وہ دی ادھارن دے کے دے سانو سنسار بارے سمجھایا ہے جنہیں پیکے کار ویچ گون سکھ لے وہ بی بی سورے کار بھی مان پاوے گی جنہیں ایس لوک دے ویچ شب گون تارن کر لے پڑا کے میں کریدہ ہے سو سچ کے میں بولیدہ ہے سنتوہ کے میں رکھیدہ ہے جنہیں اے گون ایتھے سکھ لے وہ پر لوک دے ویچ جا کے بھی پھر مان پاوے گا ہے یہ ادھارن دیتی مار آئینے سمجھا انواز تے پادشاہ بکش دے ہانا کھا جے پیجے رنی کری جائے جنہیں کو کوئی بھی اے ہو جی بی بی نہیں ہے جنہوں کھانا چنگا نہیں لگ دا ہے کھا کے خوشی تے سارے آنویں پاہمے بندہ بھی ہوئے پادار سکھا کے خوشی تے سارے آنویں مل دی ہے تے پیجے نام ہے گاڑویچ کپڑے پاؤن دا ان کپڑے گاڑویچ پاؤنے کنوں چنگے نہیں لگ دے کسی دکان تے چلے جو جی کر دا ساری دکان ہی خرید کے لے چلیے کپڑے سارے ہی چنگے لگ دے پار اے کپڑیاں دا تے گینے آن دا جیادہ مو جڑا ہے بی بیاں دے مانویں چھون دا بی بیاں نو جا دے سوٹاں دی اچھا جا دے گینے آن دے پچھا کے لگے بچنے یا جننے مردی پدار سکھا دنیا ہے پدار سکھا بنے کھانواز تے تے پیجے جننے مردی سونے کپڑے پاؤنے گھلویچ جننے مردی سونے گینے پاؤنے گھلویچ یہ تے سارے ہی بندے چاؤن دے سارے ہی لوگ چاؤن دے چنگے چنگے پدار تھگے شکن والے ہون چنگے کپڑے گل ویچ پون والے چنگیاں جوتیاں پون واسطے ہون چنگے گینے گھٹے ہون یہ تے سارے لوگ خوشیاں چاہوں دیکھا نا بینے اب پگتی بات مری جائے پوزن کھا دے بھی کام نہیں آئے پوزن جنہیں مرضی کھا پوزن کھان تو منہ ہی نہیں کر دیا گروہ دی بانی تے مار آئے دی بانی کپڑے پون تو بھی نہیں منا کر دی ہے کپڑے پا پر کپڑے اے ہو جائے نا پا بھی تیرا شریر ننگایوں لگ پوزن کپڑا شریر نو ٹکن واسطے ہیں یہ نہیں ہے بھی تو پاٹی پینٹ پا لی گھوڑیاں تو پٹا نوجوان لڑکیاں جڑی ہیں نا وہ پینٹ اے ہو جی پائی ہو گھوڑیاں تو تے پاٹ تو پاٹی ہوئی پینٹ پھر یہ نا لو پاوی نا لائی دیو چنگی گا لے پائی کیوں ہے تو انہیں پاوے گی ہمیں سابن لگے گا سو اے ایس طرح دی حالت بن گئی ہے پاٹے کپڑے پا کے شریر دی نمائش کرنے مار آج کہنے لگے پائی کھانا مارا نہیں ہے تے پونہ بھی مارا نہیں ہے سیانیاں دی کہاوتے ہیں بھی کھاؤ جڑا ہے من پوندھا تے پاؤ جڑا ہے جگ پوندھا دنیا نو بھی چنگا لگے لوگ آکے بھی آ سونا پایا جے ننگی ہو کہ وہ کھانا تی ہو تے کوٹھے دے بیٹھی ویسوہ بھی ننگی ہوئی بیٹھی ہے پر انہوں چنگا کوئی نہیں کہیں دا سارے ہی مارا کہیں دے سو پاتشاہ کیا لگے پائی بچنے ہے کھا جائے پدارت کھانے چنگے لگ دے اپنے شریر دے مطابق شکلہ تے پیجے کپڑے پونے بھی چنگے لگ دے سری نو ٹکن والے سونے کپڑے پالا پر اگلا بچن مہاراج کے اندے بھی یہ سارا کچھ کر کے پھر رابدی پگتی بھی کار رابدی بندگی بھی کار جب جی ساب بھی کر لیا کر سکنوی ساب بھی کر لیا کر ربا شکر تیرا تو میں نوے سونے کپڑے دیتے سونے گین اے رابنے دیتے تا ہی پائے نا جو سانو دے ہوئی نا تے پھر اسی کتھوں پالا مانگے وہ دا شکر کار ربی پرماتما تیرا تانواد ہے تو میں نوے نا کابل بنایا ابھی میں سونے سونے آج برینڈڈ کپڑے لے کے پاؤں دا یہ کابل تیرا اب نہیں بنایا نا کوئی سما سی جو جو بجرگ بچارے ننگے پاری تورے پھر دے سن جوڑا نی سی پہنون دا یہ کوئی کپڑا ہو ہی گرمی ویچوہ ہی سردی ویچ آج سما ہے ہو جائے بھی جس طرح نے مرجی کپڑے لے لو آج سارے پدات ساڑے کو پر بجرگ ساڑے شکرانہ کر دے سن انہ سمیہ ویچ آج ساڑے کو سب کو جاسی پھر بھی شکرانہ نہیں کر دے شکرانہ نہیں کریں گا تے بعد مریج ہے بیرس ہی مر جائیں گا دنیا تو تیرا دنیا تے آیا کوئی کام نہیں آیا ہے سار اب سار کی سار نہ جانا ہے یہ لوگ جیڑے نے پلے برے دی گالدنو سمجھ دے نہیں آج کال یہ پہلی گیا بھی پڑا کے میں کری دا ہے برا کرنا تے چلو سارے انہوں دا ہے لتاں تے ہری کی کھچ لیں دا پر پڑا کے میں کریے اس گالدی کسے انہوں کوئی خبر ہی نہیں ہے یہ پلے کام کر دا تے لوگ پر لوگ ویچ مکھ اجلا ہوندہ سار آپ سار سار نام ہے پلے دا تے آپ سار نام ہے برے دا میں پلا کام کر دا ہاں اس گالدی سمجھ نہیں ہے برا کام کر دا یہ دی سجا کی ملے گی یہ بھی نہیں پتا ہے سنو بھی کام مالا دے کر لیا چنگیاری سوٹنی دے بڑی سوکھی ہے چاٹی سوٹ ساک دے آپاں پر او دا مگر پرنام کی نکلے گا او دکھ کی ملے گا اس گالدی اسنو خبر پول گئی ہے اس کر کے چنگے مالے دی سو جی نہیں رکھ دا ہے پھر فرماؤ دے ہاں نام سار آپ سار کی سار نا جانے سار نام ہے گرمکو پون دا جے میں پون کران گا تیو دا فلمنوں کی ملے گا اور پون کمیں کری دا یہ پول گیا ہے آپ سار پاپ پاپ تے کردہ ہے ستے سیدھی پاپ ہوئی جاندہ ہے انہوں پاپ دی سجا کی ملے گی یہ بھی پول گیا ہے ایسی یہ سدھی حالت ہے پر پولن کر کے پاپ دی سجا تو مکت نہیں ہویا جانا ہے بان لو پول بھی گیا نا جے پاپ کی تا ہے وہ دی سجا تے جرور مل دی ہے جان مارے کیا چاہ رہے جانو جان مارے گا نا ڈنڈے او دو پھر تیرا کوئی جور نہیں چلے گا پاہ میں تو کننا ہی تاکتوار ہوئے گا جان دے اگے جور نہیں چلنا انہیں کلی کلی گالدہ لکھا لینہ میں تیہنو اینے سوٹ دیتے سی نا پون واس تینی آلماریاں پر لائیاں اینے گینے دیتے سی نا پون واس تے اینے پکوان دیتے سی نا تینو شکن واس تے تے پھر تو رابدہ شکر کیوں نہیں کیتا جو سویلے اکھنا آپاں بھی ساڑھے گول دے ٹائم ہی نہیں سی اسی تے مویل بیچی وڑے رہے ایدی ویچو نہیں نکل سکے باہر انہیں کرنا چل کوئی نہیں تو مویل تو نہیں نکل سکے یا میں ڈنڈے تو باہر نہیں نکل سکتا چال پھر صدا ہو پھر اس نے پورا لیکھا جو کھا لینہ کیتے ہوئے کرم دا مہاراج کیا لگے بھی اس طرح پھر جام جو تو مارے گا نا پھر او دے گے چارہ ہی دی کوئی چلنا جور چلنا ہی نہیں پھر تے ماری کھانی پھندی ہے ایسی پاپی لوکان دی حالت ہے پارویرتی نارویرت پچھانا ہے بیڑے گرمکھ نے انہوں دا سباہ کی انہوں دا نرورت ہو جانا ایس پاپ ہے ایس میں نہیں کرنا ہے ایس برا کام ہے ایس میں نہیں کرنا ہے ایس کسی نو دکھ دین کے بادوا ملے گی ایس میں نہیں کرنا ہے ایس گرمکھان دا سباہ ہے مارے کام تو نرورت ہو جانا پرے ہو جانا ایس نہیں میں کرانگا گرمکھان دا سباہ یہ ہے پرورت ہونا پرورت کی ہے کہ آیتوں بعد میں امرتوے لے اٹھے آ کر آنگا آیتوں بعد میں سویرے شنان کر آنگا آیتوں بعد میں سویرے اٹھ کے جب جی سافدہ پاٹ کر آنگا آیتوں بعد اٹھ کے میں گروہ کرے متھا ٹیکن جاوانگا آیتوں بعد میں تھوڑی بہتی سیوا بھی کر آنگا آیتوں بعد میں پلے دا کام ایک گرمکاندہ صباح ہے پرورت ہو جانا چنگے پاسے لگ جانا کہ مادے یا اگن شٹ دینے ایک گرمکاندہ صباح ہے مانموخ نے بڑا آئی پڑا کر کے ویخ لیا ہون نہیں میں پڑا کرنا کئی بڑے آنڈا پڑا کیتا بڑے آنڈی مدد کیتی پر آئیتوں باد نہیں کرنی آئیتوں باد کی کریں گا آئیتوں باد ان میں برے کامی کرنے یہ مانموخ خاندال اچھا ہے بھی جے چنگا گھن سی نا کتے خاندان ویچوں ملیا کتے سب آوچوں جا کسے چنگی سنگت ویچوں ملیا کہیں لگا دی چنگے گھنے میں نو کی دیتا میں نو تو کھائی ملیا ہے آئیتوں باد میں چنگا کام کرنا ہی کوئی نہیں ہے آئیتوں باد میں دنیا نو دوکھی دینا ہے کوئی نہ کوئی بیپتہ ہی لوگ کاندے گل ویچ پونی ہے آتے جے میں اگے امرتویلے اٹھدا سی نا کتے پاٹھ بھی کردا نا آئیتوں باد میں گرد دوارے بھی نہیں جانا ہے میں شردتا سارا کچھ اینا سما ہو گیا میں نو جان دیاں اینا سما ہو گیا میں نو بانی پڑ دیاں میں نو کی ملیا ہے آئیتوں باد میں کچھ نہیں کرانگا یہ منمکھا دی خالت ہے بھی چنگے پاسے جانا شد کے دے مارے پاسے نو تورپ ہے یہ منمکھا دا کرم ہے گرمکھا دا کرم ہے بھی مارے اوگن شد کے گرمک چنگے گنا نو تارن کر لیں دے ہانا گرکر سنگ شبد کر جانا دیرے گرو دے سنگی ہو جاندے وہ شبد نو جان کے تکار کے یہ برحمدی پرابتی کر لیں دے ہانا کسی مندہ آکھ نہ چلا پھر وہ کسے نو مارا نہیں کہن دے اپنا سب آئے ہے وہ پھلانا ویہ توردہ کے میں پھلانا ویہ بیندہ کے میں انہیں ویہ کی کتا ہے ایک اویں کھاندہ ہے انہوں تری کا ہی نہیں کھاندہ انہوں بولن دی اکل نہیں ہے ساڑا سب آئے ایسا ہے گرمکھ جڑے نے وہ کسے نو مارا کہن دے ہی نہیں وہ کہن دے بھی جو اندہا پیانا ہو دے حکم دے ویچھی ہے گرمکھان دے سب آبان جاندہ ہے وہ کسے نو برا شبد نہیں کہن دے جا کسے دے برے اوگا نہیں ویخ دے ہانا ساچ کھرا سچی آرہ ہے ساچی بول دے ہر ویلے تے چنگے کھرے پھر ہر ویلے رن دے ہانا ساچ بینا دار سے جائنا کوئی گرمکھو سچے نام جپے تو بینا درگا وجہ کے لیان نہیں ہوں دے مگتی نہیں ہوں دے جو رابدی درگا جاں وانگے جانا ساریا نہیں ہی ہے یہ رہ کوئی نہیں سکتا پکا کے لالا کے پر جنہ نے نام جپے اور آبدی درگا وجہ سچیار ہو جاندے ہانا ساچ شبد پیندے پات ہوئی جنہ نے سچے شبد دا گینہ پین لیا ہے شبد روپی جنہ نے چوڑا پا لیا ہے انہ دی پات کے یہ عجت ہوندی ہے جنہوں وہ بکش لیندہ ہے نا وہی پھر انہوں پاؤں دا ہے چنگا بھی وہی لگ دا ہے انہ دی ہمیں دور ہو گئی ہے جہاں پا اس طرح کہ لیے جنہوں تیرا پانا چنگا لگا بکشدہ بھی انہوں ہی ہے جنہوں پانا تیرا کیا پیٹھا لگی جنہوں پانا رابدہ رنگ چنگا لگا بھی جو توں کر دا پرماتما بڑا ہی چنگا کر دا وہ پھر اسنوں پا جاندے چنگے لگ دے وہ پھر پادشاہ کہنے لگے اپنے ہمیں ہنکار نوں دور کر لگ دے خانا گر کرپا تے حکم پچھانا ہے پر گرو دی کرپا دے نالی گرمکھو حکم مندنا چنگا لگ دا آم نہیں منیا جاندہ گرو کرپا کرے تا منیا جاندہ پائی متی داس دی نے آکھیا سی نا کہن لگا میں تے ساری مغلانو سارے مغلانو ختم کر دے اینی طاقت میرے وچ ہے گرو پادشاہ نو پتا لگا گرو تے ایک بہادر مہاراج کہن لگے نہیں متی داس پانے وچ رہی دا ہے اپا کیوں سارے انو مارنا ہے یہ مارنا رکھنا دیو دے آتھ وچ اپا کیوں لگیے اپنے آتھ وچ اپا رابدیک دیتے کامدے وچ دکھل انزازی نہیں کرنی ہے گرو نے سمجھا دیتا پائی متی داس کہن لگے مہاراج جویں آپ جی دا حکم میں باہر نہیں جلادہ نے لیا کے سرطے آرہ رکھ دیتا آرے نل چیرے آ جاوے گا کاجی کول کھلوتا ہے کہن دا وخا طاقت جڑا تو کہن دا اسی بھی سارے انو ختم کر دے ماں وخا ہنو طاقت کتے متی داس جی کہن لگے طاقت تے میرے کولی ہے پر ہنو گرلے ابھی گرو دا حکم نہیں ہے میں حکم دے وچی قربان نہیں کرانگا پر گرو دے حکم تو بار نہیں جاوانگا اینے گرمکھان دیاں عوستہ وان اینے گرمکھان دا جیون جس تا دے وے تے کئی منمک ہے ہو جانے گرو کرے آگے بھی گلان کٹن لگ پہنے میں ایک کر دے آنگا میں وہ کر دے آنگا میں آئیں سب کو چکی بیٹھا میرے بنا دا ہو ہی نہیں سکتا گرو دے کول رین والے کہن دے بھی جو گرو کر دا ہے گرو دا حکم ہو گیا بار نہیں جانا منمکھ جڑا ہے وہ گرو کر بھی آکے لکارہ ہی مار دا بھی میرے بنا نہیں جی کچھ ہو سکتا پاتشاہ کہن لگے پائی گرو کرپا تے حکم پشانے گرو کرپا کرے حکم بھی تا ہی پشانے ہیں جندا ہے تے حکم پشانے ہیں تی داس میں ساری سمرتھا ہندیاں ہویاں ہی سرتے آرہ چلوایا ہے پر گرو دے بچن تو باری نہیں ہویا ہے جو گہ جگنتر کی بیٹھ جانا ہے پھر گرمک جگہ جگنترہ تو ساری بھی نہیں جان دے خانا نانک نام جپو تار تاری پاتشاہ کہن لگے نام جپو پائی نام جپنا جڑا گرمک ہوئے کے بیڑی ہے تو اسی دریا پار کرنا جا مانولو سمندر پار کرنا سانو جہا جگدیش جائی دانا پانے جا سانو پانی والے جہا چڑھنا پیندہ جا جڑھا اپر ہوا چھوڑ دا ہو جہا چڑھنا پیندہ جہا چڑھ کے ہی پانی تو پار ہویا جندہ ہے یہ سنسار بھی گرمک ہوئے کے پانی دی طرح ہی ہے یہ تو ترنا چاہوں دے جے تے پھر جہا چڑھنا پوے گا واہ گرو نام جہا 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 واہ گرو دا نام جہا جہا ہے واہ گرو واہ گرو کریں گا سمجھلا جہا یہ تے چڑھ گیا ہے تا سنسار تو پار ہوئیں گا نیتے دوب جائیں گا مہراج کہنے لگے نانک نام جپو تار تاری تاری نام ہے بیڑی دا جے دنیا تو تھرنا چوند آئے تو پھر نام جپے آ کر بانی پڑے آ کر گروہ کیا سکھا جب جی ساودہ پاتھ کر تیرے واسطے بیڑا تو انہوں پار لنگا دے سنسار دے لوگ ہیں مگر پچھے دوڑے پھر دے میں انہوں پڑھائی نہیں ہوں دی پکھنڈیاں کو جا جا کے سمامی برباد کیتا کمائی برباد کیتی جے کتے پاونا دے نال ہم برتوے لے اٹھ کے شنان کر کے جب جی ساودہ پاتھ کر دا مارا آئینے دے سارے کام دے ویچہ اپنے آپی برکتان پا دے نہیں آسان بلے سو نحال کیونکہ جتے گروہ نانک صاحب دی بانی جب جی صاحب ہے گروہ نانک صاحب دا واسا ہے تے گرم کو جتے گروہ نانک صاحب آ کے بس گیا نا اتھے پھر کسے پدارس دی کاٹ بھی نہیں رہن دی ہے پدارس دے مگر مگر دوڑے پھر پر اسی سچی بانی نوشت کے پکھنڈیاں دے مگر لیلڈیاں کٹ دے پھر دے انہاں دے آپ لے ککھنیوں ساڑے کولو مانگ دے پہ بھی لیا انہیں پیسے دے ترہا ٹالہ کرا جو انہیں جو گا اوے ساڑے تو کیوں مانگے مانگتے دے کول جا کے اسی مانگ کر دے پہ جیڑا خود مانگتا ہے او دے کول جا کے مانگ دے پر جیڑا داتا ہے نا سبنا جیہاں کا گروہ نانک صاحب داتے نے او دے کول نہیں کدے آ کے مانگے آ ہے کدے بانی پڑی نہیں ہے کدے گروہ نوشتے ہی نہیں کیتا ہے جدو ہمیں کچھ مانگنا ہے شنان پان کر کے گروہ بانی پڑھو بانی پڑھ کے پھر ارداس کرو ویکھو پھر کے میں برکت کردہ مارا اپنے آپ ہی سب کچھ ہوندہ گروہ نانک صاحب پاتشاہ تے ایسے نے جنہ دے حکم دے وے چکیاں بھی آپ پہ ہی چل دیاں پہیاں بابردی جیل دے اندر تیرے کام کیوں نہیں چلائے گا تیرے کام بھی آپ پہ ہی چل دے پہنگے پر جے گربانی دے نل جڑے گا پاتشاہ فرماؤ دے ہانا سچ تارے تارن ہارا ہے تو تارن ہار پر ماتما سچا ہے تے ساریاں جیوانو تار دیندہ ہے سمین دی سماپتی پولان دی موافی دیو سجنہ سی سڑیاں سہب سے ہو میلو گور کرپا تے حکم پچھانے جگے جگن ترکیس بید جانے نانک نام جپو تار تاری سچ تارے تارن ہارا ہے واہی گرو جی کا قلصہ واہی گرو جی کی فتح سانگا جی بینتی ہے کہ دس طریق نو نگر کی تنجڑے نے گردوارہ صاحب سری فتہ گھر صاحب شوٹے صاحب جا دیاں دی شہیدی ستھانتے جا رہے نے اپنے گوزوارہ صاحب تو نگر کی تن پر رمب ہونگے سویرے شیو جے دا سماح ہے سکتانو بینتی ہے واتو مات شمولیت کرو اتے بسانوی نال جان گیاں سنگتان واسطے فری سفر ہے سنگتان جڑے جڑے گردوارہ صاحب تو انو نیڑے پیندے نے اتھے اتھے اپنیاں سیٹاں بوکر والو پائی تے بساندویت اسی جا سکدے ہو سفر فری ہے جنہ سنگتان اپنیاں کاراں لے کے جانا ہے انہوں بھی بینتی ہے کہ گردوارہ صاحب تو اپنا نمبر لے لو کہ اس نمبر وار کے لی گڑی چلنی ہے پانچ تری اکنوں گرو کی گولک بھی کھولی جانی ہے ساڑھے نو دا سماو ویگا جنہ سنگتان کو ٹیم ہو وے پائی مایادی گنتی آ کے کروا دے ہو واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کی ساڑھے نو دا 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 س موسیقی